پلو ریکارڈنگ شروع ہو گئی ہے اچھا صحیح اچھا اور کوئی بات بتائے اور کیا سیکھے کسی نے آپس میں آپ لوگ ڈسکس بھی کر سکتے ہیں مطلب کس کس نے کیا بھی تمہیں جائے صرف دو لوگوں نے بتائے کل تو بہت سارے لوگ کے آگے کا بتاؤ کس نے اور کیا دیکھے اس کے اندر کیا نہیں دیکھ کیا اس کو کچھ نیا ملا ہے آواز نہیں آرہی مجھے ایمن کو آواز نہیں آرہی کیوں نہیں آرہی ایمن کو آواز نائی سر آبی آرہی ہے اچھا چلو ٹھیک اچھا گل مکہ ہی کہہ رہی ہیں کہ کسٹینز فرم فور سیکشنز وریکیوٹی کالنائزیشن سے سیوال وار سیوال ریٹس مومنٹس اور پاک ایس ریلیشنز سیر میں نے آپ کو کہنا پاک ایس ریلیشنز جو ہے یہ اگر آپ کر لیتی ہے تو بہت زیادہ ضروری ہے یہ آپ کو صرف ایسی حسیری کے پیپر میں تو ایک آج سوال اس سے آتا ہے لیکن اتنا ضروری ہے کہ یہ آپ کو آپ کے ایسے میں بھی ہیلپ کر سکتا ہے یہ آپ کو اس کے سوال کرنٹسفیر سے بھی آ سکتا ہے پاک افیرز میں بھی آ سکتا ہے مطلب ہر جگہ میں ہے نہ کیا کہتے ہیں اس کے کچھ نہ کچھ لینگ یہ بہت بھی اتنا فائدہ میرے لئے بہت زیادہ فائدہ مند رہا ہے پاک کی ایسی ریلیشنز اور اس کے اوپر لوگوں نے پوری اس کے اوپر بہت اچھی اچھی کتابی بھی ہیں ہمیں ایک ہمارے سر نے رکمنٹ کی تھی ڈس انچانٹڈ ایلائیز کو کس قسم کی سر وہ میں پڑھ تو نہیں ساکا لیکن میں نے اپنی رسرٹ جو ہے وہ پوری کی تھی پاک ایس ریلیشنز کے اپنے کرنٹ افیرز میں میں نے پور کیا تھا تھے تو نوٹس تو چھوٹس تھے لیکن میں نے ریڈنگ اتنی کر لی تھی اس کے اوپر کہ پھر جو ہے میں کافی زیادہ کلیر ہو گیا تھا تو پاک ایس ریلیشنز کسی نے پڑھا ہوئے ابھی تک کچھ پتہ ہے اور اس کے بارے میں کہ نہیں آپ لوگ انہیں نہیں کفر کیا کرنٹ افیرز میں نہیں سارا ابھی تک نہیں اچھا چلو ٹھیک ہے یہ بھی ہم کر لیں گے بہت زیادہ بروری ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر اس پرسپیکٹیف سے سوال آتا ہے تو وہ بھی پھر ہم لوگ کر سکے نا تو اچھا یہ ہو گیا اور کوئی بتائے کیا کچھ نیا ملا ہو قرآن نہیں سب کچھتا کیا کیا اس پرسپیکٹیف تھا اگر نہیں سر میرا سر میرا ایک قویسن ہے یہ جو ایک قویسن آیا ہے ایک قویسن آیا ہے نا 2018 کے پیپر میں آیا ہے سر میری آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے سر ایک قویسن ہے جو دے فرمیشن آیا ہے نا آپ نے پڑھایا تھا یہ ہم لوگ آج پڑھیں گے جی سر یہ ہم لوگ آج پڑھیں گے یہ ہم لوگ آج پڑھیں گے کانفیدریشن جائے 1643 ہم لوگ آج USA is a British colony sir موسیقا 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 پھر ہم لوگ آگے جا کے یہ والا سوال جو ہیں نا یہ لوگ ہم کریں گے بھی آپ لوگوں نے قلیل ریڈنگ وغیرہ کی ہے کے نہیں کی ہے چیز چر تھی ہے اچھا کہ یہ کئی ہے کہاہ تک کی ہے سیر وہی چپٹر جو آپ نے پڑھایا تھا وہی پڑھایا تھا اس میں آپ کو اس تیز کا آنسر ملا ہے کی نہیں ملا ہے نہیں سر آئی سکنیوز ٹھیک ہے کیونکہ یہ آگے مجھے یہ سوال ہے نہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک یہ سوال ہے اور ایک آپ لوگوں نے دوسرا سوال دیکھو گا what were the differences between Jeffersonian democracy and Jacksonian democracy اس کے سام کا سوال ہے وہ بھی دو تین بار جو ہیں نا ریپیوٹ ہو چکا ہے اور یہ سوال سے میں سوچا کہ میں پر اسے ڈسکس کروں گا لیکن کیونکہ یہ مجھے خود بھی میں جب خود بھی جب میں تیاری کر رہا تھا تو اس وقت جو تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون سی کانفیڈریشن کی لوگ بات کریں اس کے مجھے کوئی خاص معجمدار مجھے کوئی ڈیٹیل نہیں ملی تھی تو جب آپ لوگ کالونیزیشن پھیر کریں یا کرن جس میں بھی نہیں کیے تو وہ لوگ ذرا یہ چیز دیکھیں کہ کون سے کانفیڈریشن کی بات کریں کیونکہ میں جس کانفیڈریشن کو جاتا ہوں نا تو وہ کانفیڈریشن جو ہے وہ آج ہم لوگ پڑھیں گے کہ کیسے ان لوگوں نے جو ہے نا کہتے البانی کانگریس بن آئی ہے کانفیڈریشن میں ایک آئے ہیں یہ تین چار جو ہے نیو انگلین کانفیڈریشن آف میسیچویسٹس بے پلائیمیتھ ان کنیکٹیکنڈ ان نیو ہیون کالونیز اس کے خیر ایک چلو اگر یہ نہ بھی ہوا تو اگر تم کو کوئی ایمبیگوٹی ہے اس میں اس کو پر ریسرچ کر کہ اس کو آنسر کرنے کی کوشش کریں گے یہ کس نے بات کی تھی یہ والی یہ سوال کس نے پوچھا تھا اچھا 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 ٹھیک ہے سہی ہے تو یہ وہاں ہم یہ اس کو دیکھ لیں کہ ٹھیک ہے اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ پتہ نہیں ہے کیا یہ میں نے بھی جب میں خود بھی اس کے پیچھے کافی وہ ہوتا ہے کہ یہ کس چیز کی بات ہے پھر اس طرف میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا لیکن دیکھو میرے اصل میں کہنے کا مطلب تھا اس قسم کا سوال بھی کارڈرائزیشن میں آ سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو اگر آپ کو وہ در ڈیٹیل کا پتہ نہیں ہوگا تو پھر آپ کو کس قسم کا سوال نہیں کرتے ہیں تو یہ ہم پھر دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ابھی غلط بتانے سے اچھا ہے کہ ایک بات تھوڑا اس کو پر ریسرچ کر لیں اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو آنسر کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے میں نے ایمن جی جی اچھا آواز آ رہی ہے میری سب کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے مطلب 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 ہے م تسل آف پاور میں تھی وہ چاہتا تھے کہ زیادہ سے زیادہ لینڈ جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں لاسکے اور اس کے لینڈ کے تھو جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کو پلندر کر سکیں اس کے ریسورسز لے سکیں اور اپنی ایکنومک اور ڈیفنسیف پاور اس کو وہ سٹرانگ کر سکیں کیونکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ پاور کے تسل ٹھیک ہے پھر ہم نے یہ پڑھ تھا کہ فیکٹرز آف کالنائزیشن کیوں تھا پھر ہم نے پڑھ تھا کہ پہلا جو تھا پریشور پاپولیشن تھا ہندرڈ میلین پاپولیشن تھا سرپلس پاپولیشن تھا یورپ ٹھیک ہے سرپلس پاپولیشن ہونے کی وجہ سے جو ان کا پریمیٹیو اس پر کے جو اوکپیشن تھا وہ اگری کلچر تھا امفریکا جانے سے جو کیا ہوتا تھا افریکا جانے سے ان کو یہ فائدہ ہو رہا تھا کہ بہت زیادہ واس کلٹیوبل لینڈ جو ہے وہ وہاں پہ ان کے سارا فری ہینڈ مل رہا تھا ایک تو یہ وجہ تھی جوسری یہ وجہ تھی کہ تیکھنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہو رہی تھی جیسے بیٹر میپس اور بیٹر نیوگیشنل میتھڈ ان کو حاصل ہو رہی تھی اسی کی وجہ سے جو ہے کرسٹوفر کولمبس جو تھا اس نے جا کے امریکہ کی ڈسکوری کی ہے ٹھیک ہے دوسرا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو کنگز ہوتے تھے وہاں کے ڈیفرنٹ کنٹریز کے فرانس کے سپین کے انگلینڈ کے یہ لوگ آپس میں ان کی ایک ریولری بھی مطلب ایک پرسنل ریولری بھی چل رہی ہوگی تھی تو جن لوگوں کو یہ لوگ اکورٹ کرتے تھے یا تو یہ انڈویجولز کو رائٹ دیتے تھے پوپیٹری رائٹ دیتے تھے یا یہ کمپنیز کو بھیجواتے تھے کہ وہاں پہ جا کے آپ اس جگہ کو کولنائز کا سکے تو ان کا بھی بیچ میں انڈرسٹ ہوتا تھا ٹھیک ہے چوتھا جو تھا وہ یہ تھا کہ ایک انفیوریبل ٹریڈ ویڈیسٹ جو تھا وہ شروع ہو گیا مطلب آپ کی گوڈز زیادہ بن رہے تھے لیکن آپ امپورٹ زیادہ کر رہے تھے آپ کی اتنی ایکسپورٹ نہیں ہو رہی تھی تو امریکہ کی ڈسکوری سے ان کو کیا کہتے ہیں ایک نیو مارکٹ بھی مل گئی تھی ٹھیک ہے تو یہ مطلب یسے ایک سوٹا سا بیگراؤنڈ میں صرف آپ کو بتا رہو کہ آپ لوگو تھوڑا صدیح کال بھی ہو جائے اور پھر ہم لوگے جو آگے ہیں کالنیزیشن کے بعد یہ دوسرا چپٹر آتے ہیں انجلو فرنچ وارس ٹھیک ہے نا تو یہ پڑھ کے پھر اس کے بعد ہوتے ہیں وارپ انڈیپنڈنس اس کے بعد شروع ہوتی ہے اور جو کانفیڈریشن کی جو مین باتیں جو ہیں جانتاک پڑی ہیں وہ تو یہاں سے شروع ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اب انجلو فرنچ وارس جو تھی وہ مطلب کیا تھی ٹھیک ہے تو بیگراؤنڈ جو ہے وہ انجلو فرنچ وارس کا یہ ہے جیسے کہ میں نے پھوکا تھا کہ صرف انگلینڈ نہیں جس میں کالنائز کی جیسے کہ کل ہم لوگوں نے پڑھ تھے کہ سپینش آرمنڈر 18 گیا اس ڈیٹھ مجھ سے بھول گیا کہ کون کیو ڈیٹ ٹھیک ہے وہ جو ہے 1558 ٹھیک ہے وہ ہوئی تھی تو اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ جس مطلب بریٹش نے اسپین کو اسپین کا جو فیر تھا یا وہ تھا اسے ان کو الیمنیٹ کر لیا تھا کیونکہ وہ لوگ جنگ جیت گئے تھے اسی طرح اس کے بعد جو مین کالنائزرز جو رہ گئے تھے جن کے آپس مطلب جو وہ کیا کہتے اور جو مین تسل جو پاور کی نا وہ انگلینڈ اور فرانس کے درمیان ٹھیک ہے اور جیسے میں ناکھ کل باتا ہے کہ جو یہ لوگ یہ کام کرتے تھے کہ لوگ کبھی بھی ڈائریکٹ کنفرنٹریشن نہیں کرتے تھے یورپ کے اندر کہ یہ لوگ جتنی بھی لڑائیاں وغیرہ ہوتی تھی ان کی جتنی بھی کنفرنٹریشن ہوتی تھی ان کی دیفرنٹ کالونیز جو ہوتی تھی اس لینڈ کے اوپر ان کی آرمیز جو ہیں آمنے سامنے آتی تھی یورپ میں یہ لوگ کبھی بیستہ لڑتے نہیں تو اب چلو شروع کرتے ہیں نا یہ والا اچھا بے گراؤنڈ وی والی باتیں ہیں ٹھیک ہے لانگ لاسٹنگ ریویری بھی ٹھرانس اینڈ انگلینڈ سٹرگل فر پاور کسی نے کچھ بولنا ہے ٹھیک ہے سٹرگل فر پاور پرسنل ہاوسٹیلیٹی بیٹوین دیکنگز ریلیجیس فیکٹر ریلیجیس فیکٹر میں اب جو فرنش تھے وہ ٹریڈشنال چلوییس فیکٹر بیٹوین چلویس فیکٹر میں باتایا تھا آپ کے انلائٹمنٹ انلائٹمنٹ پیریٹ چلا تھا جس میں جو کہتے خیسٹینی ٹی جو ہے وہ دو گروپس میں ڈیوائیڈ ہو گئی تھی جو کنزرویٹیف سے جو بوت پک کے کرسٹین تھے وہ چلویس رہ گئے تھے اور جو ریفارم چار سٹرگی پروٹسٹنٹ بن گئے تھے اس لحاظ سے جو فرنچ جو تین وہ زیادہ تر اس میں تریڈیشنل کیتے لکھ ستے اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں بریٹیش میں وہ ریفارمیس بن پہ جا جا جاتے ٹھیک ہے دیکھے دیکھے نو ڈیریک 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 ٹھیک ہے رادر ڈیر آرمیز ڈیچ 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 ایچ جو تین کیا کہتے ہیں ان کی جو آپس میں جو رائیویری تھی مطبع یہ آج کل آپ لوگ اس طرح رہے سکتے ہیں یو اے اور چائنا پہ جائے ہیں مطبع کہ سپرمیسی لینے چاہتے ہیں پاور کی اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح یو اے اور چائنا اب یہ انجلو فرنچ اب یہ اس طرح ہوتا ہے کہ امریکہ میں نہیں ان امریکہ ارلی وارز وارلڈ بائی اب یہ اس طرح معلہ یا کہ امو وارلڈ 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 ورد وارلڈ جو کو تھوڑا نارمل لانے کے لیے ان لوگوں نے ٹریٹی کی تھی نا ٹریٹی آف ٹیوٹریچ تو وہ یہ کی تھی لیکن ان لوگوں نے صرف یہ ایک وار میں لڑی تھی ان لوگوں نے تقریباً چار پانچ جنگیں اس وقت لڑی تھی لیکن ہر جنگ کہ یہ ہوتا تھا کہ ہر جنگ ان کے درمیان جب بہتی تھی نا اس کے بعد یہ ایک ٹریٹی کنکلوڈ کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ وار جو ہے نا وہ ختم اس کے اندر پر یہ ایک جوسرے کے ساتھ کچھ کچھ کمپنسیشنز کرتے تھے نا مطبع امریکن لینڈ کی اوپر کے چلو یہ جگہ میری ہوگی جو جیتا تھا اس کے حساب سے ٹھیک ہے تو وہ جو دو تین وارز ہیں نا جب آپ پر ایک ماجمدار پڑھیں گے کوئی بیچھے بک لے پڑھیں گے نا تو وہ وہاں پر بھی جب وہ جب آپ کے سامنے آئے تو آپ اپنے ساتھ نوٹ کرو لیکن اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ جو وار ہے نا چاندیں آپ کی مجب 나타� V di bit of an period if you like a alot is there 7 year war each end of french war a mehr seven year war each time and then before yon main war beginning of queen anne's war 1702 to 1714 which was followed by the treaty of utrych 1730 1713 on 16 lives which said that the iraqus indians were the subject of great britain the residents of ohio valley this war was fought over the control of ohio valley and furtrace ٹھیک ہے کہ جو سیون ایرز وار سے پہلے جو کین اینز وار جو تھی یہ دیکھیں سم سے قریباً بارہ سال چلی تھی ٹھیک ہے اور ٹریٹی آف یوٹریٹ جو تھی مطلب یہ پھر انگلینڈ جید گئی تھی ٹھیک ہے تو انہوں میں ان لوگوں نے یہ آپس میں کمپنسیٹ کیا تو یہ اوہائیو ویلی اور اس کے اندر جو فر ٹریٹ تھی نا اس کے اوپر مطلب ان لوگوں کے آپس میں کتنے کلیش تھی ٹھیک ہے نا تو اس کی وجہ سے ان لوگوں نے یہ وار لڑی تھی تو جب انگلینڈ یہ وار جید گیا تو ان لوگوں نے جب ٹریٹی میں یہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ جو اوہائیو ویلی ہے نا کیا کہتے ہیں اس کے جو یہ ریزیڈنٹس ہیں ایراکس انڈنس جو کہ وہاں کے لوکل تھے وہ جو ہیں نا کیا کہتے ہیں وہ سبجیکٹس ہیں گریڈ بریٹن کے ٹھیک ہے تو بیگراؤنڈ میں آپ کو صرف اتنی بات یاد رکھیں کہ یہ مطلب اس کے اب آگے جا کے آپ کے امپورٹنس پتہ چلی گی کہ یہ ایک وین اینز وار اور یہ ٹریٹی آف یوٹریٹ اور اس کا جو یہ کلاوز ہے نا یہ اتنا امپورٹنٹ کیو ہے ٹھیک ہے نا وہ اس کے اوپر ان لوگوں نے پھر اپنا کلیمز کرنا شروع کر دیئے تھے تو یہ ہے بیگراؤنڈ سیون یئرز وار کا ٹھیک ہے کل ہم نے پڑھے کالنائزیشن آج ہم لوگ پڑھے ہیں انجلو فرنچ وار اینجلو فرنچ وار میں جو مین باتیں ہیں بیگراؤنڈ کے لیے حاظ سے وہ یہ ہے کہ فرانس اور انگلینڈ کی سٹرگل آف پاور تھی کنگز کے درمیان ایک ریلیجیس فیکٹر بھی تھا ٹھیک ہے اور دوسرا یہ تھا کہ مطلب وہ لوگ جب لڑتے تھے یورپ میں نہیں لڑتے تھے وہ اپنی کالنیز میں جو ہے نا ڈائریک کنفرنٹریشن کی کالنیز میں ہوتی تھی ان لوگوں نے تین چار وار اس سے پہلے بھی لڑ چکے تھے لیکن ان کا کچھ اتنا ڈیسیسیف یا اتنی امپورٹنٹ نہیں تھی وہ سیون یئر وار کے لحاظ سے جو امپورٹنٹ تھی نا تو وہ ایک وین این وار سی اور اس کے ساتھ یہ یہ کیٹی آف یوٹریشت ہے نا یہ ایمپورٹنٹ ہے اب یہاں تک اگر کوئی سوال ہو یا کچھ سمجھ نہیں ہو تو پوچھو کلیر ہے سر اچھا ٹھیک ہے سر یہ سب کو کلیر ہے اچھا ٹھیک ہے سر یہ سب کو کلیر ہے اچھا ٹھیک ہے سر یہ سب کو کلیر ہے The free meeting will end in 10 minutes the host needs to upgrade to a paid account اچھا اب کیا کریں یہاں پہ stop کر کے پھر نئی میٹنگ میں بنا لوں کیونکہ دوس منٹ بعد تجی تو رک گئے گی مائے سر دس نئی بات سر دوبارہ ہم میٹنگ پہ سین لینک سے جوائن کر لیں کے اچھا ٹھیک ہے تو کیا کریں ریکارڈنگ تو نہیں رکھی گی سر یہ جو ہے نا یہ free session ہوتا ہے یہ سٹاپ ہو جاتا ہے اس کا لینک دوبارہ نہیں اوپن ہوتا ہے یہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ ایک ہی لینک کنٹینیو رہے گا وہ آپ کے لیپٹاپ سے رہتا تھا ہاتے اور کیا کریں گئے ہیں تو اس کے پاس یہ پاس ہے چھے پھر pros آرہ نہیں تھا زون کا تو اس کا لاحقا ہوتاًی دوس وتقیس ٹھیک ہے rejecting اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو مجھ سے پوچھنے آتے ہو کسی کا کوئی بھی سوال ہوگر ان باتوں کی آپ کو سمجھنا ہی ہو کہ میں نے کیا کہے اچھا اس طرح کرتے ہیں اس کو میں یہاں پر تھوڑا سٹاپ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور میں کہتا ہوں کہ میں دوسرا جو ہے میں خودی سے وہ بھیج دیتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ لگے رہے ہیں بیچ میں ایک ختم بھی ہو جا ریکارڈ بھی نہ ہو تو پھر جو ہے ایسی مسئلہ ہو جائے گا تو اس طرح کر لیتے ہیں میں آپ کو کوئی لنک بیشتا ہوں اس کے اندر گروپ میں ٹھیک ہے یہ سر آٹومیٹک سیو ہو جاتا ہے جب کوئی ایشو نہیں ہوتا اگر یہ فوڑی سٹاپ ہی ہو جائے اچھا تو پھر بار بار ہم لوگ کوئی میٹنگ بنانی پڑی گی لائبہ کو جی جی یہ تو کوئی ایشو کی اچھا ٹھیک ایسا ہے جب آٹومیٹک سیو وغیرہ اور پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا چلو پھر یہ جو ہے اچھا چلو پھر یہ جو ہے اچھا چلو یہاں تک پھر یہ بات ہوگی ٹھیک ہے اب سیون اچھا کالنیزیشن پڑی ہے کالنیزیشن کے بعد ابھی انجلو فرنچ وارس پہ آگیا اب انجلو فرنچ وارس میں سیون ایر وار جو ہے جو یہ والی ہیڈنگ ہے ہماری مین جو ہے نا وہ یہ ہے یہ ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے جو بینگراؤن میں جو مین بتاتا ہے جو مین بتاتے ہیں وہ یہ ہے ٹھیک ہے اس کے بینگراؤن میں جو مین باتیں پھر یہ ہے صحیح ہے سب ہم آتے ہیں کہ سیون ایر وار کیا تھی اس کی سگنیفکنس کیا تھی تھی کہنا تو سیون ایر وار اچھے سیون ایر وار جو تھی سیونٹین سیفتی فور سے لے کے سیونٹین سی سیسی تک چلی تھی کہی کنا استبیل شکل شکل اسٹیبلش انگلش کنٹرول آل آور امریکہ بریگڈاون افریش پاوور آل آور دے ورلڈ اسیا یورپ and america اب جیسے میں نے اپو کہنا کہ اللہ لوگ کی اپ بریکہ میں صرف لڑائی نہیں ہوا رہی ان کی لڑائی جو ہے نا سائملٹینیسلی ایفریکا میں بھی چل رہی تھی ٹھیک ہے نا ایشیا میں بھی ان کی جو کولنیز تھی شاید اس میں بھی چل رہی تھی ٹھیک ہے نا تو یہ جو ساری لڑ رہے ہیں وہ لوگ تھے آپس میں ان کی ٹھیک تھا کنفرنٹریشنز ہو رہی تھی لیکن وہ فارن لینڈ اوپر ہو رہی تھی ٹھیک ہے اچھا اب سیون ایئر سیگنیفیکنسی یہ ہے نا کہ اس نے انگلینڈ کو تو امریکہ پورا کنٹرول دیا ہے لیکن فرنچ کی جو پاور تھی جو کہ آل آور دے ورلڈ تھی ٹھیک ہے نا مطلب کیا کہتے ہیں جیسے اب آج کل کا کوئی ایسا آپ ملک اٹھا لیں کہ جیسے اب جیسے اب کوڑ وار کا آپ کو لے لے نا ایک سینریو لے لے کوڑ وار میں کیا تھا کہ انگلڈ ڈائریکٹ کنفرنٹریشن تو وہاں پہ بھی رشیا اور امریکہ کی نہیں ہوئی تھی لیکن امریکہ پھر بھی کوڑ وار جی دیا تھا کبھی ایک طریقے سے کبھی ان کو ڈیفیٹس ملی ہے کبھی ان کو کیا کہتے ہیں جی تو یہ ان کی ٹھیک ہے لیکن کرتے کراتے آخر میں جب امریکہ جو ہے اس کو کوڑ وار کا وینر کھا جاتے ہیں مطلب کوڑ وار جو ہے امریکہ جی دیا تھا اور اس کی وجہ سے رشیا کی جتنی بھی پاور تھی وہ ساری کی ساری ٹوٹ گئی تھی مطلب کیا کہتے ہیں وہ ختم ہو گئی تھی یہ کہتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح اس وار کی وجہ سے کیا ہوئے سیون یئر وار کی وجہ سے جو کہ امریکہ میں ہوئی تھی امریکہ میں ہوئی تھی ٹھیک ہے نا اس سے یہ ہوا تھا کہ انگریش کا جو کنٹرول تھا مطلب وہ آل اوور امریکہ ایک تو وہ آگیا تھا دوسرا یہ ہوا تھا فرنچ کی جتنی پاور تھی مطلب جتنی آل اوور دو ورلڈ جو کالونیز وغیرہ تھی اس میں وہ جو اس کے جو پاور وغیرہ تھی مطلب وہ ٹوٹ گئی تھی ٹھیک ہے جو پاور تھی اس کی اچھا قوازیس جو تھا قوازیس جو مین کاؤس ہا نا اس وار کا وہ یہ تھا کہ ڈسپیوٹ تھا اوہائیو ویلی کے اوپر ٹھیک ہے نا اب فرنچ یہ اکلیم کرتے تھے کہ ان لوگوں نے اس ریجن کو ڈسکور کیا ڈسکور کیے ٹھیک ہے اور وہ اس کی کیا کہتے ہیں یہ جو اوہائیو ویلی تھا نا اس کو اس لیے اس کو کنسٹرکشن آف فورٹس کے ذریعے نہیں اس کو کنٹرول کرتے تھے وہ اپنا کنٹرول اس کے اوپر ان لوگوں نے سرا رکھا تک ان لوگوں نے یہاں پہ فورٹس بنائے ہوئے تھے ٹھیک ہے نا کنسٹرکشن آف فورٹس کی تھی انگلینڈ کلیمز یہ تھی انگلینڈ یہ کہتا تھا کہ ایک ہمارے پاس روائل چارٹر ہے ہمیں ہمارے کنگ نے جو ہے روائل چارٹر دیا ہے اوہائیو ویلی کے لیے ٹھیک ہے دوسرا اب دیکھو جو سیون ایئرز وار تھی نا اس کی یہاں پہ وہ سگنیفیکنس ہے وہ یہ کہتے تھے کہ ٹریٹی آف یوٹریٹ میں تم لوگوں نے یہ مانا ہوئے کہ جو اراکیس انڈینز جو ہیں وہ ہمارے سبجکٹ ہیں اور اراکیس انڈینز جوتے ہیں وہ جو ہیں نا وہ اوہائیو ویلی کے انہیبیٹنٹس تھے تو وہ یہ جو مطلب جو کلیمز تھے نا وہ دو ڈیفرنٹ کلیمز وہ یہ تھے فرنچ کہہ رہے تھے ہم نے اس جگہ کو ڈسکور کی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ جگہ ہماری ہے اور یہاں پہ اپنے کنٹرول کو اسٹیبلش رکھنے کے لئے اور مینٹینڈ رکھنے کے لئے وہ لوگ کیا کرتے ہیں فورٹس بناتے تھے ٹھیک ہے نا اور دوسرا انگلیش یہ کہتے تھے کہ ایک ہمارے پاس اوہائیو ویلی کا روائل چارٹر ہے ہم نے ہمارے کنگ نے روائل چارٹر دیا ہوئے دوسرا وہ یہ بات پہ کلیم کرتے کہہ سیون کے کہتے ہیں وینین اینڈز وار کے بعد آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ ٹریٹی آف یوٹرچ میں یہ کہا تھا کہ یہ جو ایراغس انڈینڈین ہیں یہ ہمارے سبجکٹ ہیں اور یہ جو تھے نا یہ اوہائیو ویلی کی انہیویٹنس ہے تو ان کی جو کلیمز تھے نا وہ یہ تھے ٹھیک ہے پھر فرنچ کوک دی پوزشن آف دی ویلی ان دی نیم آف دی کینگ وائل دی انگلیش فارم دی اوہائیو کمپری اینڈ سیٹ اوکپائی در ٹریٹری ٹھیک ہے اب ان لوگوں کی وہ جو آپس میں جو ہے نا وہ لڑنا لڑانا جو ہے نا وہ شروع ہو گیا ٹھیک ہے اب اس میں جو ہے نا جو جارج واشنٹن تھے وہ ایک بہت ہی کیفیبل کمانڈر ہوتے تھے ٹھیک ہے پھر ان کے پر سے پہلے جو پریزیڈنٹ تھے وہ بھی رہے ہوئے تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ گئے ہیں بریٹیش اور ان لوگوں نے جا کے ان کی ایک کیا کہتے ہیں فورٹ ٹھو اوپر اٹیک کیا لیکن ایزا ریزلٹ ان کو کیا کہتے ہیں سلائٹ کامیابی ملی ہے لیکن فرنچ فورس نے بہت اچھے طریقے سے کاؤنٹر اٹیک مار کے جو ہے نا ان کو جارج واشنٹن کو بھی کیپٹیف لے لیا تھا ٹھیک ہے نا اور اور مطابق ان کو کافی مطابق لاؤسز باہرہ ہو گئی تو جب انہوں نے اچھا اب جہاں پہ آخر میلے کہ سون دو کارنیز ریالائز فرنچ ڈینجر can be only eliminated if they work unitedly in a confederation ٹھیک ہے اب یے جو ہے کیا کہتے ہیں سون دو کارنیز ریالائز that the friend ڈینجر can be only eliminated if they work unitedly ٹھیک ہے اس سے پہلے یہ تھا کہ یہ جو стیٹس تھی ہیں جو کارنیز تھی ہیں ان کے مطابق ان کے اتنے اپس میں اتنے ہارمونیس کاؤکات نہیں اگوا کرتے تھے ٹھیک ہے ان کے اپس میں بھی ہیں کاؤتے ہیں کچھ نہ کچ ریزرویشنز ہوتی تھی ایک دوسرے کے بارے میں جیسے انٹرکولونیل ٹریڈ ہو گئی ہے ان کی آپس میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چلتی رہتی تھی مطلب ایک دوسرے کے ساتھ ایک آج بات کے اوپر ہے اگری وغیرہ نہیں کرتے ان کے آپس میں کوئی اتنے اچھے ریلیشنز بھی نہیں ہوتے تھے جو کولونیز جوتی ہیں ان کے آپس میں اتنے اچھے ریلیشنز نہیں ہوتے تھے لیکن جب کیا کہتے ہیں جارج واشنٹن جب گئے ہے ان لوگوں کے لڑائی وغیرہ شروع ہوئی ہے جو کہ یہ لوگ انگلینڈ کے بحاف پر لڑتے ہیں مطلب تھی تو یہ کولونیز لیکن اپنے آپ کو ڈیفنٹ کر رہے تھے لیکن لڑ رہی ہیں انگلینڈ کے اس کے اوپر تھے تو اس کی وجہ سے یہ ہوئے کہ کولونیز نے یہ ریلیشنز کی کہ فرنڈ جو ہیں نا وہ ہیں کہ کہتے ہیں وہ سٹرانگ ہیں ہم سے اور جب تک کہ ساری کولونیز جو ہیں وہ آپس میں یونائٹڈلی بیٹھتی نہیں ہے کوئی پلان آس ایکشن جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ نہیں کرتی ہے ٹھیک ہے نا تو تب تک جو ہے نا فرنڈ جو ہے ان کو اوپر جو ہے نا وہ ہوتا رہے گا کیا کہتے ہیں ہاوی ہوتا رہے گا ٹھیک ہے نا مطلب وہ اپنے طریقے سے کام کرے گا اور اب ان کو جو ہے نا کہتے ہیں ٹیررائز کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ جو کہ کہتے ہیں جو قوزز سے ڈسپیوٹ جو تھا نا اوہائیو ویلی کا اس کا جو بلڈپ جو تھا نا وہ یہ تھا کہ فرنچ کے کلیم یہ تھے ٹھیک ہے اس کا میں نے بتایا پھر انگلیش کے جو انگلینڈ جو تھا وہ اس بات کے اوپر اوہائیو ویلی کو کلیم کر رہا تھا ٹھیک ہے پھر ان یہ اس کا تھوڑا وہ جو ہے نا بلڈپ ہوئے ہیں ان کی جو آپس میں لڑائی وغیرہ ہوئی ہے اور پھر اس سے جو ریالائزیشن جو ہوئی ہے نا وہ یہ ہوئی ہے کہ مطلب ان کو ایک یونیٹیڈلی ان کو ایک کنفیڈریشن میں کام کرنا چاہیے ٹھیک ہے نا فرنچ فورسز کے خلاف اب کالونیز یونیٹ ہو رہی تھی فرنچ فورسز کے خلاف لیکن یہ لڑائی جو تھی نا وہ میں میں انگلینڈ اور فرانس کی تھی ٹھیک ہے نا مطلب یہ کالونیز ورسز فرانس اس میں بنا ہے کیونکہ کالونیز جو تھی نا یہ جو تھی انگلینڈ کی کالونی سے وہ انگلینڈ کے لئے لڑ رہے تھے مطلب دے وہ فائٹنگ آن بہاف آف دیئر کنگ ٹھیک ہے نا تو یہ جو ساری باتیں ہیں مطلب یہ قاضیز تھا اور یہ جو ہے نا یہ شروع شروع بڑی بڑی باتیں ہیں سیون ایئرز وار کی اگر اب یہاں تک کچھ سمجھ نہیں آیا ہے تو چوچ سکتے ہو ہلو سیون ایئرز وار کی